السلام علیکم فرینڈز میں ہوں مہامیر تو جی کیسے ہیں آپ سب میں شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھکٹا خوش باش فٹ فٹ ہوں تو فرینڈز بات کریں گے جی اپنی میڈم جی کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ میڈم جی اس بار پھر سے جھلک کے سیٹ پر گئی تھی اور اس بار اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ پتیلے لے کر گئی تھی پتیلا پاٹی کرنے گئی تھی وہاں پر تو پتیلے میں بریانی بنا کر میڈم جی لے کر گئی تھی جو کہ بتا رہی تھی کہ یس 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 میں کامیاب ہو گئی ہوں میں نے کر دکھایا ہے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا تو اصل میں جو بات ہے نا کہ میڈم نے کچھ نہیں کیا کیا تو کسی اور نہیں ہے میڈم اہمیں سارا کریڈٹ لے کر جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو سپر مام سپر بہو سپر وائف اور سب کچھ تو بناتی تھی اب جو ہے نا وہ سپر شیف بھی ماننے لگ گئی ہیں غلط فہمی کا بخار جو ہے وہ دماغ پر بڑے زور و شوروں سے چڑ گیا ہے جی میڈم کے تو خیر آپ کی مرضی آپ کو بخار چڑھانے کا شوق ہے ایسی غلط فہمیوں کا تو آپ بخار چڑھاتی رہیں پر ہاں آپ کی بریانی کی پول پٹیاں جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے آ گئی ہیں اور پبلک سمجھ گئی ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ پریشان تھے مطبع بیس کلو کی بریانی اور وہ بھی مطبع ایک ہی دفعہ میں نہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے پتیلوں میں کر کر جو ہے ڈیوائٹ کر کر بنانی پڑے گی دم لگانی پڑے گی تو یہ پروسس آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں جو گھر میں بھی ہم نورملی کھانا بناتے ہیں تو بریانی بناتے وقت یہ پروسس جو ہے وہ کتنا لمبا ہوتا اور کتنا مطبع اور جب اتنی ساری بنانی ہو تو یار اچھے اچھے کے تھوڑے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں ہے نا اور اچھا جی یہ میڈم کی یہ بریانی بالی بات اچھا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میڈم نے بریانی پوری بریانی خود سے نہیں بنائی ہے پر یہ بریانی میڈم کی جو ہے نا وہ بنوائی گئی ہے اور ویسے تو وہ دھرم دادا تو ان کے ساتھ ہیلپر ہیلپرنگ کروا رہے تھے ان کے ساتھ پر اس کے باوجود لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بریانی جو ہے نا وہ ہاف ڈن بزار سے ہی اسی طریقے سے اسے ہم کیٹرنگ وغیرہ پر آرڈر دیتے ہیں نا تو وہاں ہی سی جو ہے وہ ہاف ڈن بریانی جو ہے وہ منگوہ لی گئی تھی اور اس کے بعد میڈم نے ذرا دم شم لگا کے اور یہ کر کے دکھا دیا کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اتنے بڑے پتیلے کے اندر میڈم جو ہے ہماری وہ اتنا سا چمچ لے کر جو ہے وہ گھومائے جا رہی تھی اس کو تو اتنا ما شاء اللہ میڈم اپنے آپ کو جب ایک کیا بولتے ہیں ماسٹر شیف جب سمجھتی ہیں تو ان کو یہ اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ سیلیکون کا چمچ جو ہے وہ آپ اتنے بھرے پتیلے کے اندر جس کے اندر گوش وغیرہ ڈالا ہوا ہے تو آپ اس میں نہیں چلا سکتے ہے نا تو یہ پبلک جو ہے نا وہ سب کچھ جانتی ہے اچھا جی جھلک پہ خیر چلو بھائی انہوں نے جو بھی ٹرک اپنی ازمائی ہے اور وہ بریانی کا کریڈٹ جو ہے وہ سارا کا سارا اپنے سر پر تاج پہن لیا بریانی کا چلو جی آپ کو مبارک ہو آپ کا تاج میڈم جی پر ہاں آپ جو جھلک پر پہنچی اور جھلک پر جو بریانی لے کر آپ گئی تھی وہ بریانی کے اوپر آپ کی اتنی بڑی انسٹ ہو گئی کہ جب آپ بریانی لے کر وہاں روم میں پہنچی ہیں تو کوئی بھی نہیں آیا مطلب کوئی کسی کو ایک excitement نہیں تھی کہ بھائی جناب کے گھر سے بریانی آ رہی ہے اور میڈم جی بریانی بنا رہی ہے جو کہ بہت بڑی ایکٹر رہ چکی ہیں اور اتنی بڑی ایکٹر نے اتنی بڑی celebrity کے گھر سے بریانی آ رہی ہے اور بریانی بھی ایک celebrity ہی بنا رہی ہے تو ایسی والی excitement جو ہے نا وہ کسی کے اندر بھی دکھائی نہیں یہ دی کہ بندہ ایک آتا ہے نا کہ یار یہ چیز آئی اور وہ بھی ہمارے لیے آئی یہ تو تھوڑا دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو اور پھر جب سب gathering میں ہوتے ہیں تو اس طریقے کا شغل ملا تو یہ ایک لگائی رہتا ہے پر افسوس میڈم آپ جب لے کر پہنچی تو کسی نے آپ کو گھاز بھی نہیں ڈالی آپ خود ہی اپنے ساتھ جو آپ کے helper ہیں گھر میں بھی ہوتے ہیں اور جو آپ وہاں بھی لے کر گئی تو آپ انہی کوئی بھونی تھی یہ والا پیکٹ آپ وہاں دے دی گا اور یہ والا پیکٹ آپ وہاں دے دی گا اوکے یہ کر دی گا وہ مطلبہ کیا آپ یہ سب کچھ دکھا رہی تھی ہے نا چلیں جی یہ بات ہو گئی اب بھی اگلا vlog شاید آئے گا کہ اس کے اندر فرا میم جو ہے وہ بہت تعریف کریں گی کہ ارے جو ہے تم نے ہمیں بریانی نہیں کلائی ہاں سب کو کلا دی ہمیں تو کلائی نہیں یار دی پی کا کو بولو نا ہمارے لیے بھی تو کچھ بنائے تو کچھ ایسا والا سین دیکھنے کو ملے گا اور پھر میڈم جی بولیں گی کہ دیکھا آپ نے اتنی اچھی بریانی بنی تھی کہ ججز کے لیے تو بچی ہی نہیں اور اب ججز نے بھی فرمائش کر دیا اب ججز کے لیے بھی مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بنانا پڑے گا تو چلیں جی اب بناتے ہیں یہ چیز اور یہ سپیشل ججز کے لیے ہوگی اور یہ سپیشل فلا کے لیے ہوگی تو میڈم جی کچھ اس طریقے کی باتیں دیکھ کر کے دکھائیں گی ہمیں اور اسی انھی باتوں کے اندر میڈم جی ہمیں کچھ ایسا بھی کر کے دکھائیں گی کہ نا یہ بریانی سوری اور ہاں یہ بات میرے کوئی ایک مین بات جو کرنی تھی نا وہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ بولا کہ آپ نے جو یہ بریانی نا ان لوگوں کے لیے بنائی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ نے اپنے فرنڈ لوگ کو کھلائی تو وہ چیز بری لگ رہی ہے مطلب وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ زیر سی پتے جو لوگ یہ اس طرح ڈانس وغیرہ شو میں آئے ہوئے ہوتے یا زیر سی پتے تھوڑے کیا بولیں گے ایکٹر والے لوگ جو ہوتے نا یہ تھوڑا سا ڈائیٹ کا اپنی خیال کرتے یہ مطلب آئیلی چیزیں جو ہے ہوایٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈائیٹ والی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہے نا اگر میڈم جی یہی والی ساری بریانی کسی یتیم کھانے کے لیے یا کسی مدرسے کے لیے یا کیا بولتے ہیں یار ہندی میں ایک ورڈ بولتے ہیں مہاں پر اگر وہ یہ بریانی جو ہے اپنی دے دیتی نا تو مجھے لگتا ہے کہ مہاں سے ان کو جو دعائیں اور جو نیکی اور یہ نیکی کا عمل جو اللہ کی نظر میں بھی آتا ہے نا تو یہ بہت اچھا ہوتا تو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا نہ کہ یہ بریانی جو ہے وہ ان لوگوں کو جا کے کھلا دی کہ جو اپنی ہیلتھ کو لے کر اور ویسے ہی اتنے کون چیز ہوتے ہیں اب ملائکہ مہم کی بات کرنے تو کیا ملائکہ مہم کی باڈی دیکھ کے آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ نمک مرچی والے اور یہ چٹ پٹے پکوان جو ہے یہ کھاتی ہوں گی یا پھر وہ اپنی ڈائٹ کا خیال کرتی ہوں گی ہے نا تو تھوڑی سی سوچنے والی بات تھی میڈم یہاں کے بجائے اگر مہاں دے دیتے ہیں اور اگر آپ یہ بات ان لوگوں کو بھی بتاتے ہیں اپنے فرینڈ لوگ کو بھی تو یہ لوگ بھی یقینا جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش ہوتے کہ ہاں یار یہ چیز تو نا بڑی ہی اچھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی دوسری بات یہ کہ اور ہاں یہ نا میڈم جی نے ایک بات اور بولی تھی کہ نا ہم جب بگ بوس کے سیٹ پر تھے تو وہاں پر بھی ایفری فرائیڈے جو ہے وہ سلمان جی کے گھر سے جو ہے وہ کھانا آتا تھا اور بڑا اچھا کھانا ہوتا تھا فل پروپر کھانا ہوتا تھا اس میں نون ویج بھی ہوتا تھا ویج بھی ہوتا تھا اور رائتہ بھی ہوتا تھا سیلڈ بھی ہوتا تھا چٹنی بھی ہوتی تھی چار بھی ہوتا تھا جی سب کچھ آتا تھا ماشاء اللہ سے تو آپ نے وہ سب کچھ کھایا تو دیکھئے ایک ایک فرق بتاؤں ایک سیلیبریٹی میں فرق اور ایک سپر اسٹار میں فرق جو ہے نا اور ایک عام پبلک مطلب ہم تو ان کو عام پبلک میں ہی گنیں گے تو ان میں ایک فرق دیکھئے یہ کتنا واضح فرق ہے کہ جب سلمان خان کے گھر سے جب کھانا آتا تھا تو اس میں ویج بھی آتا تھا اور نون ویج بھی آتا تھا یہ بات میڈم جی نے ہی بتائی ہے یہ کوئی اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتے کوئی بھی ریکشن چینل والا ریویو چینل والا جو ہے وہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتا ان لوگوں کی ہی بات پکڑ کے ان سے سوالات ہوتے ہیں پر یہ لوگ جواب نہیں دیتے صرف تو انہوں نے بولا تھا کہ سلمان خان کی گھر سے جو ہے وہ یہ کھانا آتا تھا اس میں ویج اور نون ویج دونوں ہوتا تھا پر جب میڈم نے کھانا بھیجا تو میڈم نے تو صرف نون ویج ہی بھیجا کیوں میڈم ماں پہ کیا ویج کھانے والا کیا کوئی بھی نہیں تھا کہ کسی کو دال سبزی یہ والی چیزیں پسانو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ماں پہ کچھ یونیک کر کے اگر کچھ ایسا ایٹم بھیجا جاتا تو وہ لوگ شاید کچھ زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہوتے کہ چلو یار ہماری ہیلتھ کو لیتے دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے لیے کھانا آیا ہے نا کیونکہ جو لوگ ڈائیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ بیچارے اسی اس میں رہتے ہیں کہ یار کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اس میں آئیل ہے اس میں وہ ہے کیا بلتے ہیں نمک مرچی دلا ہوا ہے اس میں تو وہ لوگ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں آوائٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں لیکن یہی فرق ہے ایک سپر اسٹار کے گھر سے کھانا آیا تو انہوں نے سب کی پسند کا خیال رکھا اور ایک جب جو سپر اسٹار بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یا ان کی کوپی کر رہے ہیں جو ان سے وہ بھی پوری رہی ہو پا رہی تو ان کا فرق دیکھ لیا ہم نے یہ پبلک کے سامنے ان کی بنائی ہوئی ان کی چیزیں جو ہے نا وہ خود ہی سامنے آ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ پبلک یہ بھی بول رہی ہے کہ بچے کو جو یہ اپنے لے کر گئی نا دیکھو یار وہ معصوم سا بچہ ہے اللہ پاک اس کو صحت اندرستی عطا کرے آمین سمہ آمین وہ بہت معصوم سا بچہ ہے اور میڈم جی اس کو یوں ہی اٹھاتی اور یوں ہی لے جاتی ہے مطلب جناب کو جتوانا ہے تو مطلب کچھ بھی کرنا ہے مطلب ایسا کچھ مت کرو کہ آپ کے بچے کو نقصان دے یہ تھنڈ پڑی اور اس کی یہ پہلی تھنڈ ہے ایسا بولتا ہے نا کہ پہلی تھنڈ جو ہے وہ بچے کو زیادہ حتیات کرنی پڑتی ہے اب آپ کوئی نئی نئی ممی نہیں ہے یہ بات بھی نا پورے شوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہے میڈم جی آپ پرانی ممی ہیں سمجھ جائے آپ مطلب بولنا نہیں چاہ رہی ہوں میں پر آپ ایک پرانی ممی ہیں اور آپ کو پتہ ہے اچھے سے کہ بچوں کے لیے پہلی سردی پہلی گرمی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے تو ہمیں تھوڑا خیال کرنا ہے جب یہ جناب کے سیٹ پر پہنچیں ہیں جھلک پر تو وہاں پر آپ دیکھئے بچے کو نہ گرم ٹوپی پینائیے نہ ساکس پینائے نہ شوس پینائے بچے کو بس کپڑے پینائے دیئے پتہ نہیں کیسے اور پتہ نہیں ڈائپر بھی چینج کیا ہوگا یا نہیں یا وہ صبح کا وہ ایک کلو کا ڈائپر جو ہے اس کا بھر کر لے کر گئی اور آتے آتے تو وہ چار کلو کا ہوئی گیا ہوگا ہے نا تو بارحل بچے کو اٹھایا اور لے گئی بچے کی بلکل کیئر نہیں کر رہی ہے خدارہ سارے چیزیں سارے کام جو ہیں وہ ایک طرف ہیں پر بچے کی صحت اور اس کا خیال رکھنا وہ ایک طرف ہے اور وہ سب سے پہلے ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے بیسے تو آپ کا جب دل کرتے ہیں آپ ویلوگ بناتی ہیں بنانے کو آئے تو آپ ڈیلی ڈیلی ویلوگ بناتی ہیں جب آپ کا دل نہیں ہوتا ہے تو آپ وہ بھی ساری ٹوپی جو ہے نا وہ بچے پہ ڈال دیتی ہیں کہ یہ مجھے روحان نے اتنا تنگ کیا تو روحان نے مجھے یہ کرنے نہیں دیا وہ نہیں کرنے دیا چپکا رہا جبکہ چپکا ہوا تو ہمیں صرف اور صرف اپنی وہ نانی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ نانی سے ہی چپکے رہتے ہیں آپ کے ساتھ تو ہمیں اتنا دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ پر جتنا نانی کے ساتھ دیکھتے ہیں اتنا آپ کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ساری چیزیں ایک طرف پر بچے کا خیال اس کا خیال رکھنا اس کی ہر چیز کا تو وہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے سپر ڈپر موم ٹھیک ہے فرینڈز تو آپ کی ان باتوں میں خیار آئے ہیں تو اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو نیو فرینڈ آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے جیسا ایک پیارا سا کومنٹ تو لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا محید رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ بائی بائی